السلام علیکم ناظرین میں محمد عمر اپنی یوٹیوب چینل کریٹیف عمر کے ساتھ ناظرین آج کا ہمارا موزو اسلام کا بہادر بیٹا ہے حضرت سعید بن آبی عقاس مکہ میں پیدا ہوئے ان کے والدین نے ان کا نام ساتھ رکھا بعض مورخین نے ان کے نام کے ساتھ عقاس لکھا ہے اس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا حضرت سعید بن آبی عقاس رضی اللہ عنہ قبیل قریش کی ایک موسف شاق بن زہرہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا سلسلہ نس پانچوے پوش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا اس زمانے میں اس فن کی بری قدر تھی حضرت سعید بن آبی عقاس نے اس فن میں ایسا کمان پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتی تھے حضرت سعید بن آبی عقاس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی آپ رضی اللہ عنہ کا شمار انہ صحاب میں ہوتا تھا جن کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اصابقون الاولون کہہ کر پکارا اور جنت کی بشارت دی حضرت سعید بن آبی عقاس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں ہر قسم کی سختی اور ظن برداش کی آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کے تیرہویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی طرف حجرت کی حجرت کے دو سال بعد بدر کی لرائی پیش اس لرائی میں تقریباً ایک ہزار کافروں کے مقابلے میں صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے مسلمانوں کے پاس لرائی کا پورا ساز و سمان بھی نہ تھا لیکن یہ بٹی بھر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوش سے لرے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی بھی پروانہ تھی ہاں ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذوہ موجزن تھا ان صحابہ میں حضرت سعید بن رابی عقاس اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن رابی عقاس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اگلے سال غزوہ اہد میں بھی مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لرے کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لرائی کا پاسہ پلت گیا غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیرہ اندازوں کو اس حر سے کھرا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی یہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوٹنی کافار واپس بھاگی تو تیرہ اندازوں نے وہ جگہ چھوٹ دی ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی اور مال غنیمت سمجھنے کا وقت ہے لیکن کافروں نے گھاتی کا چکل لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اس اچانک حملے سے افران تفریح پھیل گئی مزید غضب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی اس پر بعض مسلمانوں نے سوچا کہ اب لرائی سے کیا حاصل وہ اپنی اپنی تلوارے لے کر دشمن کی صفحوں میں گز گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانساروں کے ساتھ لرائی کے میدان میں جم کر کھرے تھے ان جانساروں میں حضرت سعید بن عبی اوکاس بھی شامل تھے حضرت سعید بن عبی اوکاس مائر تیر انداز تھے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعید بن عبی اوکاس 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 حضرت سعید بن ع علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے رجی تلویدہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعید بن عبیقاس رشید علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت صدمہ پونچا حضرت علیہ وآلہ وسلم نے عید کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وحسنوں پر عمل کرتے رہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لئے بھیجے جانے والے عشر کا سپہ سلار بنا کر بھیجے اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے حضرت سعید بن عبیقاس رضی اللہ علیہ نے ایرانیوں کو شکست فاسدے کر کچھ ہی عرصے میں ایران فتاہ کر لیا اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ نے حضرت سعید بن عبیقاس رضی اللہ علیہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا حضرت سعید بن عبیقاس رضی اللہ علیہ نے مدین کو حکومت کا مرکز بنایا اور سارے علاقے کی مرد شماری کرائی زمین کی پیمائش کرائی چھوٹی چھوٹی نہروں کو کھدوا کر کھٹوں کو پانی دینے کا امدہ انتظام کروایا بہت سے پر مسائفر خانے اور مدرسے سے بنوایا مختلف ہنرمندوں کے لئے وظائف مقرر کیے فوجیوں کے لئے تنخواہ اور رہزت کا عالی انتظام کروایا مختصر عرصے میں ہر طرح امن و امان اور خوشحالی کا دور دور ہو گئے حضرت سعید بن عبیقاس رضی اللہ علیہ تونتیسک ہیجری میں کوفہ کی گورنر سے فارغ ہوئے اور ملک کی ریاست سے بلکل الگ تھلک ہو کر مدینہ کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زدگی گزارنے لگے برہاپے کی وجہ سے وہ روز پر روز کمزور ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گی اس ویڈیو کو اختتام ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوئے گی جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور ہاں بیل آئیکن کا بطن دبالا نہ بھولیے فی امان اللہ